دل ٹوٹا کس سے ہے دل ٹوٹنا بولتے ہیں کہ آپ کو کسی سے امید تھی اور امید پوری نہیں ہو سکی کوئی خواہش پوری ہونے کی امید تھی اور وہ نہیں ہو سکی کچھ کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پائے کسی سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے اور رشتہ برقرار نہیں رکھ پائے کسی نے وعدہ کیا تھا اور وعدے کی وہ وفاہ نہ کر پایا تو یہ کوئی بھی چیز نہیں ہوئی تو آپ کا دل ٹوٹ گیا اس کا بہترین جواب یہ ہے جب کائنات سے مخلوق سے لوگوں سے تعلقات کے اندر رشتوں کے اندر دل ٹوٹ جائے دنیا سے دل ٹوٹ جائے جب ہی تو اللہ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا کہ میں ہوں تو بڑا اچھا جواب ہے اگر دل ٹوٹ جائے دل کو جوڑ لو کسی کے ساتھ کسی ایسی ذات کے ساتھ اس دل کو جوڑ لو جو پھر تمہارا کبھی دل نہ توڑے جو تمہارا دل رکھ لے جو تمہیں صرف تمہاری جو ہے نا وہ تمہیں اس لیے دے دے کہ تمہارا دل رکھ لے تمہیں معاف کر دے کہ تمہارا دل رکھ لے دل نہ توڑے تمہارا اللہ تو کہتا ہے کہ میں انسان کے گمان کے بتابق ہوں تم اللہ سے گمانی رکھو کہ اللہ میں نے تیرے ساتھ رشتہ جوڑا ہے میرا دل نہ توڑی اللہ بڑا حیاء والا ہے بڑا حیاء والا ہے اللہ تعالیٰ تو ایک ایسے باپ کی دعا رد نہیں کرتا اپنی اولاد کی حق میں جس کے سفید بال ہو چکے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے حیاء تھی ہے میں خالی ہاتھ کیسے لٹھا دوں اس کو دل کیسے توڑ دوں اس کا تو کس کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی جوڑی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح وفا کی یہ تو بڑا سبجیک رہا ہی رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر دل ٹوٹ گیا ہے تو دل اللہ سے چھوڑ لو مسئلہ یہ نہیں کہ مسئلہ حل ہو جائیں گے پریشانی حل ہو جائیں گی لیکن پریشانی اگر ہیں بھی دل تمہیں پوزیٹیو اور کھرا رکھ سکے گا انیشیٹیوز کے لیے اور آگے زندگی میں بڑھنے کے لیے